اب آئیت تیسری بات اِنَّمَا عَمَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ اِنْدَهُ عَجْنُ عَظِيمٌ اللہ ہی کے پاس عجرِ عظیم ہے اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہرہ بن جائے گا یہ بھی کچھ پتہ نہیں کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں تھوکرے بھی مارے تھوکرے اگر پاؤں سے بھی ماریں گے زبان سے ماریں گے سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں دخیار اسی باتیں آپ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا معلوم لیکن اب آراء خلاص فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَعَطِعُوا وَعَنْفِقُوا خَيْرًا لِنْفُسِكُمْ اللہ کا تقوی اختیار حج امکان تک اور سنو اور اطاعت کرو سنو اور اطاعت کرو عطیور رسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا سوچا کبھی آپ نے اس لئے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرد کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نہیں مَنْ اَتَعْنِي فَقَدْ اَتَعْلَّهُ وَمَنْ اَسْعَنِي فَقَدْ اَسَلَّهُ وَمَنْ اَتَعْمِيرِ فَقَدْ اَتَعْنِي وَمَنْ اَسْعَنِي فَقَدْ اَسْعَنِي غزوہِ احد میں اصل جو معاصیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمانٹر کی ہوئی تھی جہاں سے کہ تیر انداد ان کے حکم کے باوجود روکنے کے باوجود چلے گئے کیسے سزادی اردان پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہوں گئے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو مَنْ حَنْسَارِ لَلَّهُ جو دین کا ہی کام کرنے کے لئے دائی کھڑے ہوئے ہیں دعوی دعوتیں ہیں اصل بنہ شہید کھڑے ہوئے محرانہ محدود ہی کھڑے ہوئے محرانہ الیاس صاحب کھڑے ہوئے مجھلی صدیوں میں سید احمد بریل میں کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے رہے گئے مَنْ حَنْسَارِ لَلَّهُ کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھئے اس دمانے میں کون ہے قبول کیجئے فَسْمَهُوَا تِعُو پھر اس کا حکم سنی اور مانی ہے دسپلنٹ پارٹی بلنا چاہوگا کچھ بھی نہیں عیدِ آزادان سکوہِ ملک و دین اور عیدِ محکومہ حجومِ مومنین یہ تیس لاکھ کا حجومِ مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر عزیم الشعان انقلاب وَعَنْفِقُوا وَرْخَرْجْ كَرَوْا خَيْرًا لِنْفُسِكُمْ یہی تمہارے لئے خود اپنے لئے بہترے لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے وہ یہ دیکھئے جہاں پر سورہِ حدید آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَنْفَبُوا لَهُ مَجْلُونَ كَبِيرٌ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لئے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراں تمہاری گردن نہیں نابتا حلیم التباہ عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آگئے ہے وہ العزیز ہے الحکیم بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و لفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم